ہی گائز آپ لوگ سواگت ہے میرے فیر سے ایک نئے بلاغ میں تو میں تو مست ہوں آپ لوگ کیسے ہیں یہ کمیٹ میں بتائیے گا اور آج ہے دسمی دسہرہ کا دن تو ہم لوگ جا رہے ہیں میلا گھومنے کل تو نومی تھا تو بہت ہی جیدہ ہم لوگ بیجی تھے تو اس وجہ سے میلا نہیں گھوم پائیں اور بہت ہی تھکاوٹ ہو گیا تھا تو آج ہم لوگ دسہرہ دسمی کے دن میلا گھومنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو دکھاتے ہیں آپ لوگ کے شخصیر کریں گے کیسا کیسا پنڈال بنایا ہے یہاں پر اور پڑتی ماں تو چلیے میرے بلاغ میں بنے رہے ہیں سو گائز ابھی ہم لوگ نکل چکے ہیں میلا کے لیے ریفو جی کال نہیں ہوتے ہوئے ہم لوگ ہاؤسنگ بوڑ جا رہے ہیں کیونکہ ممی نے کہا کہ پہلے ہم لوگ ہاؤسنگ بوڑ سے ہی ہو کر آتے ہیں کیونکہ یہاں سے پھر دیکھتے ہوئے ہم لوگ پھر واپس سے کچھ بھی کھاپی کر گھر چلے گائیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں بھب پنڈال بنایا ہے آدھی یوگی مہادیب جی کا ان کو کون نہیں جانتا پورا وشوے ان کو جانتا ہے اور یہ رہی ہمارے درگامہ جو کہ ہاؤسنگ بوڑ کالنے میں ستھیت ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا پنڈال مطلب کی اس پر جو پنڈال ہے نا یہ پورے ریلز اور انسٹاگرام میں چھایا ہوا ہے اس بجے سے اتنا کافی ویڑ لگی ہوئی ہے خاص کر کے پنڈال دیکھنے کے لئے آدھی یوگی مہادیب جی کا پنڈال تو گائز ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا اور پنڈال تو بہت ہی جیادہ اچھا بناتا ہم لوگ دور جا کر پھر ان کا فوٹو بھی لے لیے پھر ہم لوگ ریفو جی کال نہیں آئے وہاں پہ پرشات کھائیں پرشات میں ہم لوگوں کو ملا تھا پوری اور حلوہ تو ہم لوگوں نے کھایا پرشات میں نے میری ممی نے میری بہین نے سب نے مل کر پرشات انجوائی کیا تو آپ کو پورے مطلب کی بلوگ ویڈیو میں میرا بہیا نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ بہیا میرے یاں ہے نہیں وہ گئے ہوئے ایوینٹ میں مونگیر ہم لوگ آ چکے ہیں یہ رہا ہوئے جس کا بلوگ ہے وہ لڑکی یہاں پہ ہے چلیے یہاں پہ رہا ہمیں کو در میرے چلیے 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 موسیقی تو گائز آپ لوگ نے دیکھا کہ ہم لوگ نے کتنا انجوائی کیا ایس کریم گھپ چوب چاٹ سب چیز کھایا اور اس کے بعد تو میلے میں اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے چاٹ چوامین گھپ چوب وغیرہ یہ ہی سب ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جھلنا وغیرہ تو ہم لوگ تو بڑے ہو چکے ہیں اب یہ اگر اس میں جھلنے کا ہے تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو ہم لوگ نے یہ رسک نہیں لیا گھومنے پیڑنے کا جھلان جھلنے کا تو جب بچے تھے تو اس کا بہت ہی کریز ہوتا تھا اور سمان وغیرہ کھردنے کا بھی کریز ہوتا تھا کلیپ تو روڑ تو چھوٹا چھوٹا بیک پرس وغیرہ وغیرہ پر اب بڑے ہو چکے تو آن لائن شاپنگ کر لیتے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی میلے میں کچھ خاص ملتا نہیں ہے اس سب چیز کے علاوہ تو پھر ہم لوگ نے پنڈال میں تھوڑی دیر بیٹھی بیٹھ کر درگا کا درشن کی پھر گھنٹی بجائی اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے کیونکہ اور کچھ تو تھا نہیں میلا وغیرہ گھوم لیے تھے پاپا گھر پر اکیلے تھے تو اسی لئے ان لوگوں کو جلدی سے واپس گھر جانا پڑا اور بھیا تو ایبنٹ میں گئے ہوئے ہیں بیکری شاپ کا اوڈہٹن کے لیے تو وہ تو ہے ہی نہیں تو گائز جتنا درگا پوچہ درگا پوچہ ہو رہا تھا تو درگا پوچہ بھی اب شماپت ہو گیا ہے اب دسارہ کا دن بھی گیا تو اب تو کلبسان ہے اور اس کے درگا پوچہ بھی سماپت تو اب ہم لوگ بھی واپس سے گھر جا رہے ہیں تو پلیز آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز لائک سے سبسکرائب جرور کیجئے میرے چینل کو thank you so much for watching this video guys